اگر پردے کا اعتمام کیا جا سکتا ہے فتنے کا ڈر نہیں ہے اختلاق سے بچا جا سکتا ہے اور ضرورت بھی ہے کہ یہ ایک ہی جگہ ایک ہی پنڈال میں اور ایک ہی شرکے نیچے جمع کیا جائے اور پھر اس کے خوشی آداب ہوں گے عام قائدہ یہ ہے کہ عورتوں کو مجالس سے الگ رکھا جائے مردوں کی مجالس الگ ہو اور عورتوں کی مجالس الگ ہو اب یہاں ایک سوال ہے کہ مردوں کا عورتوں کو درست دینا یا پھر بات سمجھانا اور مردوں کا عورتوں کا علاج کرنا اور عورتوں کا مرد حضرات سے پڑھنا یا ان کو پڑھانا یا ان کا علاج کرنا روحانی ہو یا بسمانی ہو تو یہ تعلیم و تعلیم کے سلسلے جائز ہیں شریع آداب کو مرحوظ رکھا جائے پردے پر آداب کو اور عورتوں کو لگفتگو کا ایک انداز قرآن سورہ عذاب برنس چکھایا ہے وہ کیا ہے کہ بات ایسی نہ کرو گے جس کے دل میں بیماری ہے شہبت کی خواہشات کی وہ لالس پہ اتر آئے ہیں وہ ہرس پہ اتر آئے ہیں کہ یہاں بنجائش ہے دروارہ کھلے گا میرے ہیں ہاں معروف بات عورتیں کر سکتے ہیں معروف اللہ کا دین ہے دین پہنچا سکتے ہیں دین کی بھرائی کی بات کر سکتے ہیں اور بڑے بڑی محدثات سے بڑے بڑے محدثیر نے ہی لیے ملیا ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا ہے اور دیگر محدثاتیں ہزاروں بھی تعداد میں کبھنگا جن عورتوں سے دینوں تک پہنچا ہے تو دین سیکھ رہاں سکھانا ممکن ہے اور آواز کے پردہ ہونے میں بھی اختلاف ہے عورتوں کی آواز پردہ ہے پیر محرم کے لیے یا نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر معروف بات عورت کرتی ہے اگر اس کی آواز پردہ نہیں ہے قرآن یہ کہتا کھل نہ خاؤ معروف بات عورت کر سکتی ہے اور زیادہ سے بات ہے یہ حکم غیر معارم کے لیے معارم کے لیے بابندی ہے ہی نہیں تو ڈاکٹر فرد حاشمی حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ کے اُس جذبہ دفتبہ دیتے ہیں یا اور خواتین جو درست پردہ دیتی ہیں اُس کے حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے محرم کا ذکر جو ہے سفر میں ہے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا یہ کوئی سفر شمار نہیں ہوتا ہمارے میں بچوں کو اسکول سے لے آنا یا مارکیٹ سے اپنے ضرورت کی چیزیں لے آنا یہ کوئی سفر شمار نہیں ہوتا ہے یہاں محرم کی غیر لگا نا یہ بیڑا سختی ہے افضل ہے اولا ہے وہ ساتھ میں کسی کو اٹھے اکیلی نہ ہوتے ہیں ایک سے دو سے ہی یا پھر کوئی بچہ بغیرہ یا باہرمی ساتھ ہو سب سے اچھا ہے لیکن اگر ایسا ممکن نہیں درشوی بات ہے جو سنے جو ہے وہ دو کلومیٹر کے فاصلے سے اور چار کلومیٹر کے فاصلے سے بچے کو لانا ہے وہ رکشے میں داکھل آ سکتی ہے کچھ لوگ اس کو بھی تخلیہ کہتے ہیں کہ یہ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے بیٹھنا یہ بھی تخلیہ ہے حالانکہ حدار ہو رکھ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تخلیہ کے ضمورے بھی نہیں آتا ہے تخلیہ ایک ہلے چیز ہو تنہائی ایک ہلے چیز ہو تو اتنے سخت فتوے حالات کے تناظر میں نہیں دینے چاہیے تباہ کے بعد دوست نفس شریعتیں تو بابقتیں ضرورت تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری لکھا رہا سکتا ہے عورتیں پڑھا سکتی ہیں عورتیں پڑھا سکتی ہیں عورتیں پڑھا سکتی ہیں عورتیں علاج کر سکتی ہیں عورتیں علاج کروا سکتی ہیں اور بامرے ملیبوری اگر بہت زیادہ ملیبوری ہو جائے استرالے کیفیت ہو تو پھر اس کے آقامات دوسرے ہوتے ہیں مثلا آپریشن کی ضرور پڑھتے ہیں عورت بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے اب ڈاکٹرز ہی ہیں ڈاکٹر نہیں ہے ہی کوئی پھر وہ مجائش خود با خود نکل ہے عربی کا قائدہ ہے کہ جب ایک مشکل چیز کھلتی نہ پھر وہ بالکل ہی کھل جاتی ہے کیونکہ وہ استرال کا خطمہ دینا پڑتا ہے اس کے ملیبوری کا خطمہ دینا پڑتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ سینہ علی نے کہا تا بخاری مدیس ہے عورت سے کہا تا کہ تم حاتی بن نبی بلتا کے خط لے کر جا رہی ہو تو مجھے دیکھو نہیں تو لاؤ جر رہے دن نا کے اللہ کی قسم میں تمہارے کپڑے اتا ہوں اس پر مہدیس نے یہ بات باندہ ہے کہ حالت احترار میں ایک مرد جو ہے عورت کا علاج بھی کر سکتا ہے اور حالت احترار میں اس حد تک بھی رائے جا سکتا ہے مسئلہ ایک بلے گئے گر گئی ہے اس میں ہاگ لگ گئی ہے پھر پردہ لے گیا ہے میں بیٹا رہ گئی ہے میں تو نہیں جا رہا میں پتہ نہیں ماں کیا ہوں گا سارے گئے مہارمی میں رہے لیے یہ اس کی جہالت ہوگی اس طرح کی خیشہ دور ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ حفظہ جہاں وہ جنب میں جاتی تھی لیے لڑنے کے لیے مریضوں کی پٹی کرنے کے لیے زخمیوں کو پانی بڑھانے کے لیے شور حدیثیں بخالی وغیرہ چیئے کہتی تو جہاں گنڈائشیں وہاں دینی چاہیے جہاں نہیں وہاں نہیں اس کے لیے بارل اگر آپ تفصیل سے عورتوں کے مباحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فضل الرحی صاحب کی کتاب ہے نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی سے رو کرنے میں خواتین کی ذمہ داری پہترین کتاب ہے ڈاکٹر فضل الرحی حفظہ اللہ کی تو عام قائدہ یہ ہے کہ مردوں کی مجالس اور عورتوں کی مجالس نبیل اسلام سے بھی عجازت دی کہ آپ ہمارا ایک جن مقرر کر دیں اس لن آپ ہمارے پاس آئیں یہاں آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں نسیت کریں پاپ نے ان کا ایک جن مقرر کر دیا تھا اسی طرح عید کے مہدام میں بھی آپ نے عورتوں کو بلائیا جب آپ کو اندادہ ہوا کہ شاید آغاز نہیں جا سکتی سپیکر بغیرہ نہیں تھے پاپ نے ان کے خیمے کے قریب جا کر پکا دا ہم وہ دوبارہ سے نسیت کی یہ سارے باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کسی اس حوالے سے بھی فتوہ دینے سے پہلے یا افتبو کرنے سے پہلے اللہ بتا کبھی کبھی بیجا استدلال کر دیا جاتا ہے ایک صاحب کو میں نے فتوہ دیکھا عدیث میں آتا ہے کہ انسار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جو اوٹ پر سبار ہوتی ہیں تو اس نے کہا کہ جو عورت اوٹ چلا سکتی بکار کیوں چلا سکتی تاریخ کے لئے ایسی عورتوں بھی ڈرائیون ڈرنا جانتی تو یہ بارو اتیاس اور اشتہات سہی نہیں ہے علمہ کلام ابھی تک شاید فتوہ نہیں دیکھ سکے اور تو اکیل ڈرائیونگ کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے اس کا ابھی تک تو ناریس کہتے ہیں سعودیہ وغیرہ میں گنڈائشہ نکلنے شروع ہوئی نہیں ہے لیکن عام طور پر دیکھیں میں آیا کہ خواترین ڈرائیونگ کرتی ہوں دیندار تب تھی خواترین بھی ڈرائیونگ کرتی ہوں علاقہ سطح پر میں سطح پر اس کی گنڈائش ہونی چاہیے یعنی سے وہ اسکول جب دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے انکشیاں بیٹھ لینا خود بھی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ علاقہ سطح پر گنڈائش دینے چاہیے سفر ایک علاق چیز ہے سفر میں محرم ساتھ ہونا برس ہے فرض ہے اس جو سفر ہے اس کے لئے حج بھی نہیں ہرمکتے ہیں اپنیاں تک اگر اس کا محرم نہیں ہے تو حج بھی نہیں جائے حج اس پر فرض ہی نہیں ہے ایکنی یہ سفر نہیں ہے روز مرہ کے جو معاملات ہیں سکول جانا بھرار جانا تو یہ بارہ ہے اس پر دیکھنا چاہیے پنجاب میں پچھلی دنوں پر اس طرح کے مسئلہ ہوا ہے کوئی اور صورت نہیں کی اس کا صورت نے کہا کہ میرا صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ میں بائک سمال ہوں اور بچی کو لے کر سکول سے لے کر ہوں اور کوئی صورت نہیں مارے پاس یا میں گاڑی روں اور بچی کو لے کر ہوں اس پر لوگوں نے بڑی باتیں بنایاں اور ماں نے بھی آباو لے مجھے کسی نے وہ سوال بیا جا میں نے کہا ہم تو استحاف میں ہیں کہ اگر علاقے ساتھ آور پیدل جا کے بچی کو لے سکتی ہے تو بائک لیا کے بھی لے سکتی ہے اور وہ کام لے بھی بھی جا سکتی ہے اگر کوئی صورت اور نہ ہو تو کیونکہ اب تو حالات ایسی ہو گیا کہ لوگ یعنی سکے رشتے سے وہ ہی پامال ہونے شروع ہونا ہے اس سے بھی گبرانے لے دیں بہت سارا اس دیار کا دروازہ کھلا ہوئے بارہ اور وہ فکر سے کام دینے چاہیے تو عام قائدہ اس میں بیان کر دیا کہ مردوں کی نشستہ لگے اور اوٹوں کی نشستہ لگے اس لئے ان کو بتائے کہ تم نے مداخ نہیں کرنا سخریہ نہیں کرنا استحداؤ نہیں کرنا استحداؤ انسان کا پرچاب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے مداخ کا مدات اس کو حقیر سمجھتا ہے انہیں میٹوں میں اسے مسلم ہے حدیث ہے آپ کو پتا ہے مشہور حدیث ہے بے حس بے امیر امیر منشت ہے انہیں حقیر آخاہ المسلم کسی کے شرب ہونے کے لئے اتنے کافی کہ اپنے بھائی کی توریب کرتے ہیں آپ نے بھائی کو گھٹیا سمجھتے ہیں حقیر اسلام سکتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ حدیث ہے اس کے علاوہ نبل اسلام تکبر کے جو تعریف کی ہے باتر الحق پر رغمت الناس فرمایا تکبر یہ نہیں کہ جوتا اچھا پہننا ہے کپڑے اچھے پہننا ہے یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا حق کو قبول نہ کرنا وغمت الناس و لوگوں کو گھٹیا سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر نہیں ہے اصل تکبری ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ویسے اسی مدعہ کبھی ہو جاتا ہے وہ ایک حال ایک بات ہے لیکن استہدہ اس انداز سے کہ ہم کسی کو خاتر میں نہیں جاتے اپنے حالے یہ بات قابل مضمت ہے یہاں اسی چیز کا دکھر ہے کہ جو مدعہ استہدہ کے درجے میں ہو تولین کے درجے میں ہو زلط کے درجے میں ہو اور عورتوں کو الکس دکھر کیا تاکہ فرق ہو جائے کہ عورتوں کی نشستیں اور ہیں مردوں کی نشستیں اور ہیں اور پھر بلے یہ بتائیں کہ ممکن ہو تم سے بہتر ہو یہ ایک بات ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمیں پتا نہیں ہوتا کون کس درجے پہ حدیث میں آتا پھر بہت ربا اشعر تاکھ ورہ مدفون بالباب بہت سے پرا گندہ لوگ دروادوں سے دھکیل دیا جاتے ہیں بہت سے پرا گندہ لوگ دروادوں سے ان کو دھکیل دیا جاتا ہے بھگا دیا جاتا ہے کہ تم کہے لینے آگئے ہیں ہماری جہدرین اور اللہ کے اس کا مقام یہ ہوتا ہے اس کی قسم اکھالے تو قسم پوری ہو جائے تو لوگ اگر یہ مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا اس لئے مرا کر دی ہے کہ آپ ملاک نہ کریں ممکن ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ممکن ہیں عورتوں کو بھی یہ کہا کہ ممکن ہیں کہ جن سے ملاک کیا جا رہا ہے ملاک انہ والیوں سے بہتر عقید اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں صحیح بخاری میں ذکر آتا ہے ایک عورت ایک بچے کو دودھ پینا رہی تھی کتنا بڑا بچہ ہوتا دودھ پینے رہا ہے اللہ اکبر تو ایک آدمی بات سے گزرہ بڑا کرو کر ہمارے دبان میں کے بڑے اس نے دھم سے کلف لگائے وہ کپڑے پینے ہوئے تھے وہ بڑا لہیم و شہیم تھا اس عورت کو نگاہ گئے بچے کو ایسا بڑا بچے نے دودھ چھوڑ دیا ساتھی چھوڑ دی ماں کی اور اس نے کہا اس کو دیکھا اس نے کہا ملے ایسا نہیں بنا بچے نے پھر ایسا نہیں بنا بچے نے پھر موٹا گئے ساتھی چھوڑ دیا جب موٹا گئے تو عورت نے کہا تیرا صدیانہ سولے میں کہتا ہوں ایسا بناتے تو کہتا ہے نہیں میں کہتا ہوں ایسا بناتے ہیں ہاں یہ کیا بات ہے پھر اس نے پوری بدا ہاتھ دی یہ وہ چوتھا بچہ ہے جس نے بچپنے میں بات دی ہمارے اتا آ جاتا ہے اسے میں سمجھے وہی بچے نے دیتی یہ غلط مشہور ہے ایسا کچھ نہیں کہتا شاہدہ شاہد منہ لیا قرآن کہتا ہے تو وہ تو کسی دانہ بیدہ نے منظر کو دیکھا تو اس سے وہ سمجھ گیا اس نے کہا دیکھ لو بڑھتا پیچھے دے پٹھائے تو یہ دی میں دارت آگے سے پٹھائے تو قدید میں دارت آگے سے پٹھائے تو وہ دیکھ دانہ بیدہ آدمی تھا اس نے معاملے کو سمجھ لیا بچہ نہیں تھا اگر اچھے کچھ علمہ روانی بیان کر جاتے ہیں چار بچوں نے جو بچوں نے بات کی اس میں سے یہ کیا تھا تو یہ جو سخریہ ہے توہی رامیس کا علمات کی ہے باہر قابل مضمت ہے اور یہ شاعری کی شکل میں ہوں لطیقے کا طور پر حدیث باتا ہے حضرت علیہ السلام نے کہا بھیل ہے اس شخص کے لئے کہ جو باتیں کرتا تھا کہ وہ کوئی ہسا ہے اب ہمارے پہلے در عبما شریف ہی تھا آلی پہلے عبن اختر ہی تھا یا اور اس طرح کے لوگ تھے اب تو کتابہ ہی ہوئی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کو بلاو اس کو بلاو اس کو بلاو اس کو بلاو پھر آئے گا مدد مسجد لوٹ پورڈ ہو رہی ہوتی ہس ہس کے مرائن یہ کوئی اسلام بھی تفلیق کا طریقہ ہے کہاں نہیں ہے یہ قابل بسومت ہے اللہ حافظ تو فرمایا بردو عظیم اللہ علیہ السلام نے گوئے ہے اس کو جو جھوڑ بولتا ہے لوگ کو ہسانے کے لئے پھر فرمایا وید اللہ وید اللہ برباد ہے ایسا شخص برباد ہے ایسا شخص کے لئے لوگ کو ہسانے کے لئے جھوڑ بولتا ہے فرنون لطیفہ کی ملکہ بحث تو ہے اس کے لئے اللہ حافظ خرزالی کی کتاب ہے فرنون لطیفہ اور اسلام وہ پڑھنے چاہئے یا تبس مہا نبوی پتن دستیاب نہیں ہے یا مسکرار بلے رسول کی ایسے کچھ کتابیں ہیں ماتے ہیں تو وہ سخریہ مراد یہاں جو دوہین کے جملے لیاتے ہیں وہ چیز پڑھنے ہیں پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تعنا نہ دو لمس کے بارے تعنا دینے اشاروں سے کنائیوں سے تحیل سے یا سراحت عیل لگانے مسئلہ آپ کو کسی کا رنگ کال ہے تو اس پر اعتراض دیں کسی کے پیر میں تکلیف ہے پیر خراب ہے پیدہشی اس کا اس پر تکلیف ہے اس پر ایم لگاتے ہیں اس کے زبان میں لکنت ہے آپ اس پر ایم لگاتے ہیں اس کی آنکھ میں پڑی نقص ہے آپ اس پر ایم لگاتے ہیں خود تو نہیں بنایا تو آپ کس پر اعتراض کرتے ہیں میں کس پر اعتراض کروں یہ سوچنا چاہئے سیدنا ابو زم عزی اللہ و قرآن سے ایک دفع زبان سے نکل گیا یبن السعودہ اور کالی عورت کے بیٹے ہیں تو نبیل اسلام نے فورا کہا اعجرتہو بی امی ہی ماں کی وجہ سے بیٹے کو اعجام دے رہے ہیں بیٹے پر ایم لگا رہے ہیں ماں کالی نے بیٹے کا کیا قصود ہے سے جب بیٹا کہا رہا ہے تو ماں کا اس میں کیا قصود ہے پھر فرمایا اِنَّكَ اِمْرُونَ فِيْكَ جَاهِلِيهِ میں نے بتایا کہ جاہلیت اور ہے جہالت اور ہے فرمایا کہ تم ایسے شخص ہو جس میں دور جاہلیت کے غمت اور انداز آر بھی بات ہے اسلام سے پہلے گیر کرتے ہیں مطلب یہ یہ جہالت نہیں یہ جاہلیت اسلام سے پہلے گیر کرتے ہیں اب اسلام نہیں آیا تھا روشنی نہیں پہلی تھی علم نہیں آیا تھا بہلی نہیں آیا تھی اس وقت لوگیں سکتے ہیں لنگڑا لولا اندہ بہنگا پتا ہے کیا کچھ لوگوں نے نام رکھے یہ بار لوگ صحیح ہے تانہ دینا لیکن قیامت کیا ہے میری اومت جو ہے چار کام دور جاریت کے لئے چھوڑی اس میں سے ہتتار فِلْآسَاب مَلْفَخْرُ بِلْآسَاب اپنے حسب و نصب پر فقر کرنا اور دوسرے کو تانہ دینا تم تو ایسے ہو ہم تو راجپود ہیں گنفالاؤ ہم تو تو برادرین لوگوں نے بنا رکھے ہم تو شیخ ہیں جنفالاؤ اس طرح تو یہ عیب لگانا کسی کو اس کے ظاہر ہی ایک کی وجہ سے یا اس کی برادرین کی وجہ سے یا اس کے زبان کی وجہ سے لوگوں نے یہاں تک عیب لگایا ہوا کہ جہنم میں تو زبان ہوگی اور پشت ہو سنا ہوا اور مقائلہ اس سے پورا سوشل وڈیو فیچر لکھتے ہیں کسی نے اٹھا کے کہ یہ کہاں سے چلے اور تو کیا اور آخر میں پر کیا ہوگا ان کے ساتھ حالت کی انتہار اور ان کو بھی شہباش ہے سمجھیں ان کو بھی شہباش ہے کہ ہمارا بچہ پڑھتا تھا تو کہتا تو میں سید ہوں پڑھان بھی سید ہوتے کہ رسول اللہ پڑھان تھے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو عیب لگانا کسی کو عیب کے ساتھ پکارنا عیب دھار قرار دینا یہ تانہ دینا یہ بھی اسلامی عدد کے خلاف اور بھائی چارہ کے خلاف ہے جس کو بھائی چارہ کہا گیا بھائی بھائی قرار دے دیا اور بھائی 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 اسلوک کر رہا ہے اور اب یہ عام سی باتیں ہو گئیں لوگ اس کو خاتر بنی جاتے ہیں یہ عام سی باتیں ہیں زبان پہ رچ اور بس کہیں ہماری تربیتی نہیں ہوئی سکتے ہیں سوال سے اگر ہم دیکھیں جہاں چار عورتیں بیٹھی ہیں جہاں چار دوست بیٹھیں اور باتیں شروع ہو گئیں یہاں تک لوگوں نے کہا کہ ابھی بخارے پڑھائیئے اور ایسے گھوم کر بیٹھیں یہ پوزیشن ہو چکے ملتر رسین کا حال یہ ہو چکے اللہ ہم سب کے ہاتھ پر رحم کریں وَلَا تَنَا بَزُوا بِالَلْقَاب اور آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے اور برے علقابات سے یاد نہ کیے بنو سلمہِ قبیلہ نبل اسلام کے مدینہ آنے سے پہلے جو ہے وہاں ایک شخص کے دو دو تین تین چا چا نام کے اپنے حساب سے رکھے پتے ہیں وہاں کوئی چڑھانے کا ذات سے کہتا تھا کوئی محمد کے ذات سے کہتا تھا کوئی بہچان کے ذات سے کہتا تھا آپ بھی کہتا ہوں ا بم کم کے فتحے یہ حساب سے دو عقل і عکالم تو انہوں میں رکھے ہوئے تھے تو نبل اسلام کو اسلام جب آئے تو آپ کو مطلب تین چار نام ہے تو آپ کو کوئی بھی نام جو آپ کو آتا بلا لیتا ہے پھر کسی نے کہا کہ اس نام سے کوئی چڑھتا ہے اس نام سے کوئی چڑھتا ہے اس کو چڑھا لے کے لئے رکھا تھا ہم نے تو یہ نام پھر یہ آیا کہ نازم اولا اتنا وصول بلالقاب برے برے نام سے دوسرے کو لغب نہ دیا کہو ٹھیک ہے اللہ اللہ اور یہ بھی زبان ساتھی عام جملہ ہے ہم پہلے اصل ہی نام لیتا ہے پھر جب پہچان کے لئے کہتا ہے بھائی وہ وہ جو ایجروں کی طرح نہیں ہے وہ جو مخندس نہیں ہے یہ اپنے انداز میں وہ جو چھکے کی طرح نہیں کرتا ہے اس طرح بول جاتا ہے یہ والا طرح مصول بلالقاب یہ تو لخب اُلتے سیدھے رکھے ہوتے ہیں امانہ ہے پہچانے کلک چیز ہوتی ہے لیکن آپ نے رکھا اس کو عیددار بنانے کے لئے یہ بنا ہے اب ان سارے چیزوں کو کیا کہا ہے یہ مصقریہ حید اور قان اور برے نقابات کیا کہا بے سال اسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد بھی فسد کے کام بنا کے کام فاسد ہونے والے کام ایمان کتنی بری بات ہے کہ پہ ایمان لانے کا فائد ہے کیا ہوا کہ ایمان دار بھی ہے بندہ ابھی وہ ایسی عرقتوں سے باز بنی آنا ایمان تو نام ہے سغینہ بات آنا کہ ہم نے سننیا ہم نے ماندیا آج کے بعد نہیں کریں اب اوزرہ فارغ نے دوبارہ کبھی جملہ دوان سے نہیں نکالا کرتا کبھی بھی نہیں کالا سارے زندگی نقل اتارتے ہیں سہدائشہ پرمتی میں نے بھی ایک دفعہ کسی کی نقل اتارتے ہیں نبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا مال بھی کئی دیتے تو میں کبھی کسی کی نقل نہ اتارا یہ اسی روزہ مجھے 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 ایک ہے کہ آپ محبت پر اے ایک اتار رہے ہیں آپ کسی شیخ کو کوپی کر رہے ہیں کسی سکولرس کو کوپی کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے جیسے ہمارے آپ نے دیکھا کہ تلاوت جو لوگوں نے معاقلی کو فالو کرنا شروع کر دیئے کسی رسول دیس کو کسی نشراہم کو ٹھیک ہے لیکن ایک ہے کہ آپ استہدا کے طور پر ایسا کرتے ہیں جو بولتے ہیں تو ان کے ہونٹ دیکھنے والے ہیں تو ان کے آنکھیں دیکھنے والے ہیں تو ان کے ہاتھ ہی جیسے ہی لاتے ہیں پھر وہ ہاتھ ہیں عیب کے طور پر تنس کے طور پر یہ غلط ہے نقل اتارنا بھی منع ہے کسی کی استہدا کے طور پر تہرین کے طور پر نقل اتارنا بھی منع ہے اور کیا فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ایمان کے بعد یہ کام ہرگے سے بنے دیتے ہیں پھر فرمایا وَمَلْلَمْ يَتُوبُرُ جو توبہ نہ کرتے ہیں فَأُلَاِٰكَهُمْ اُسْظَالِمُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں جو سالی اپنے جان پر ظلم کرتے ہیں ظلم کو لوگوں بھی مانا کیا ہے؟ وَدُو شَحْفِ وَغَيْرِ مَوْدَهِ چیز کو اس کی دیگا پر نہ رکھا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو اس کی دیگا پر نہیں رکھ، فِسْق کو اس کی دیگا پر نہیں رکھنہ شخصیات کو اس کی دیگا پر نہیں رکھنہ حیاء؟ محفلوں کو اس کی دیگا پر نہیں رکھنہ یعنی عداب کو دی effectively عدب سے انسان نہیں ہے، عدب جو نہیں سیکھے وہ حیوانی تو پوری مجلس اور ریفل کا دکھر ہوگی ہے کہ ایسے نہیں کرنا اور ایسے نہیں کرنا اور ایسے کیونکہ مجالس میں ایسا ہوتا ہے محافل میں ایسا ہوتا ہے خوشی جو ہے غمی کی آپ کو پتہ ہے آپ کو غمی بھی خوشی بنتی جاری ہے کتنے لوگوں کو روتے ہیں آپ کو لوگوں کو روتے ہو تو ہی محسوس ہوتی کہ آپ لوگ کیا گئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو مجالس میں محافل بچوں کے آدام روز نہیں کھیڑاتے کیونکہ اللہ حکیم ہے اللہ حکر العالمین نے اہل ایمان کی مجالس کا ذکر کر دیا کم کے مجلسوں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہتے پھر باہر میں جو تعلقات ہے اس حوالے سے بات اے ایمان والے اجتنہو کسیرم من افدن استناف کرو بچو بہت سی بدگمانی ہو سکتے ہیں یا کسرت سے بدگمان ہونے سکتے ہیں اس لیے کہ بہت سے بہت سے جو گمان ہے تو گناہ کے گانے ہوتا ہے اگر ہم معاشرے کا جائے جائے تو بدگمان ہی بدگمان ہوتا ہے اے دوسرے سے بدگمان ہے باپ سے ہاتھ میں لاتے ہیں اتنی بدگمان ہوتا ہے لیکن بس ایک دوسرے کے بارے میں بات سے بات بات سے بات چلتے ہیں جو مرے کام دھروں گے مرے خلاف دین اسلام اس کی نفی کرتا ہے بدگمانی سکتے ہیں لیکنہ کے کام جب میں ترارے پڑ جاتے ہیں بلاوتا ہے اندازے میں ہوتا ہے میں نے آپ کو شاید ذکر کیا تھا کسی نے ملے بتا ہے کہ بڑے عالم میں سامنے میں ایک صاحب شاہ فہد کا تذکرہ کر رہے تھے بڑی شادیاں کرتا ہے سنتے ہیں انہوں نے آخر میں کہا تو آپ ماشاءاللہ کتنی شادیوں کہتے ہیں بس چل میں سب کے ساتھ یہ ہے کوئی اس سے مستثنہ نہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں کوئی آدمی کوئی مروبا چل میں ہمیں ہم اللہ میں اپنا بتاؤں ہوں انسان تجربات سے موجڑتا ہے رشتہ تو یہاں کوئی ہے نہیں پا رہا سب ہی خطاگار ہیں کسی ملسید میں ملسید میں کہتے ہیں کاف کے دنوں میں میرے کسی استاد میں کوئی بات کرتے ہیں استاجر نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارا استاد کو جھاڑ کر آ رہا ہوں یہ بھی استاد شاگرد ہے شاگرد صدقہ جار گیا مجھے آپ کا مگر آپ بجھل ہوئے مجھے بلا بلے یہ بھی ایک مسئلہ ہے شاگرد آگے کیوں چلا گیا شاگرد کی بہنیوں کیوں بڑھ گئے یہ بھی ایک مسئلہ چل گیا حالکہ شاگرد اگر ایسا کوئی ہے تو اس سے بڑا بات وقت ہی کوئی نہیں استاد کو احمیت نہ دے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے استاد استاد ہوتا ہے لیکن بس لوگوں میں چلا ہوگا کسی نے بھری میں فلم اکا آگیا اس سے بڑے نخرے ہو گئے تو میں نے اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی آئلے میں اس نے کہا کیوں بھائی تمہارے مرگی لے کر آگے کسی نے اس کو بتایا کبھی اچھا نہیں وہ ایسا ہے ان سے ٹائم نہیں ان کے پاس تم نے مانگا تے ٹائم کبھی آپ نے ٹائم مانگا کبھی ان سے کہ نہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بس ٹائم ہی نہیں کئی سال گتر جاتے ہیں وہ نہیں بلتا ہے تو بھئی ایک بند ہے ایک مہینے پر چار مزیدوں میں جاتا ہے تو آپ دس جمعہ بنا دیا مہینے کہ ہم مڑا دیں گے نمبر نہیں آتا تو نہیں آتا یہ مسئلہ ہے تو پھرے پر شب کے بارے میں اسی طرح ہمیں بتاتے ہیں میں پتہ بھی نہیں ہوتا ٹیک ہے نا تقی عثمانی کے والد شفید مفتی شفید صاحب نے لکھا انہوں نے اپنے والد کے حوالے صدی کر دیا یہاں کہتے ہیں مولوی ملعون ملعون اگر یہ بچارہ ملسید میں اپنے کام سے کام رکھے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بھی اور کام نہیں تو باہر بھی دیکھ کر جا کے کوئی وہ بچارہ کوئی پتھارہ لگا لوں میں کوئی چیپ سوڑے رہے ہیں کوئی ٹیووشن پڑھا لوں تیرے بس کا نہیں اندر جا پھر وہ اگر چندے کے پیل کر دے تو کہتے ہیں ہم کما کماں کماں گے تھک گئے یہ مانگ مانگے نہیں تھکتا ہے اگر نہ مانگے تو کہتے ہیں اس میں پیسہ آتا کہاں سے بچارہ کسی طرح یہ نہیں ہے تو ملول فرقہ بنا گے رہے ہیں اِنَّا بِاللہِ وَإِنَّا اِلَّا یہ بد گمانی ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت یہ ہے سب ہی ہم سب ایک دوسرے کے بارے کمنسٹی آریے ہوتے ہیں ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس حق تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ سوچ نہیں سکتے میں جاؤں میرے ساتھی مدینے میں سب آگے ہاں سے پڑکے ماشاءاللہ مجھے خون آئے شیخ حماد علی چابلہ صاحب ہوں نے کہا کہ پتہ چلے کہ کراچی میں پر پابندی لگے کسی مسجد میں ترہاں مسجد میں ترہاں یہاں تک لوگ چلے گا میں نے کہا میں نے نہیں بتا کہ ایسا ہوں گے یہ بودیشن ہو اتنے ہی لوگ ہو ابھی ایک تاجے میں اپسر مرشات ہوتے ہیں بیٹا بھی آئیلو میں ماشاءاللہ وہ بودیشن ہو انہوں نے مجھے تو ان کے ساتھ بڑے گھومر دن بتا ہی کیا کرتا ہے یہاں یہ پودیشن جبکہ وہ بھی نمازیں مروبیتیں تو یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں پریشانی ہو میں یہ بتا کر نہیں بتانا چاہتے پریشانی ہو میں چاہتے ہیں اگر آپ کو زمیر بطوائن ہے اللہ کے ساتھ آپ کو کوئی ٹینشن میں دیتا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا ایک بقت آتا ہے سب فاموش ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو اشتہار پھارتے ہیں میرا سواب کماتے تھے وہ اشتہار پھارتے تھے میرا تھا کہ ان کو سواب ملے ہیں جلن کے مال ہیں آج الحمدللہ وہ سارے دیرے بیچے کڑے ہوتے ہیں میں چلا جاؤں سیلٹ نہیں بڑھتے جب تک میں نے پڑھیں علیکن کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا نظام چلتا ہے اسی طرح تو ہمیں بدگوانی ہی اچھی نہیں ہوتی ایک دوسرے کو پرکھنا چاہتے ہیں خاص طور سے سفر جو ہے یہ بہترین بندہ پرک شکتا ہے سفر کر کے کسی کے ساتھ یہ اچھی بار ملہ حمدلل نے ایک دفعہ کہا کے میں نے اپنی ناصر کے ساتھ سفر کیا ہے میں گوائی دیتا ہوں ہمیں ضرورت نہیں کسی کے تذکیئے کی اللہ ناصر اور احمصر لیکن یہ تجربات کا دور ہے زندگی ہے تو بدگوانی کی وجہ سے میں دوسرے کے بارے میں باتیں کرتا ہوں بدگوانی قرآن کہتا ہے بدگوانی بنا چاہتے ہیں امیر امر کے بعد جب شکایت آئی نا ساد نبی وقاس کی اہلِ کوفہ نے کہا یہ نماز غلط پڑھاتا ہے ابھی امر کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی دیا کہ اللہ اس کے بارے میرا جو گوان ہے نا اس کو درست رکھنا میرا گوان کے برواد رہا ہوتا ہے میں تو اس سے بنا اچھا کو سمجھتا ہوں وہ بات یہ اچھا ہے چینللی صاحبی سعید ابن زیاد کے بارے بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے بدلہ میرے گوان کو دا دھار نہ ہو جائے میں اچھا گوان اکتا ہے اس کے بارے تو اچھا گوان لکھنا چاہیے یہ اسلامی آدمی سے والا ترجسس ہو اب جب پاس گوانی آئے گی نا آپ ٹوہ میں لگے رہے ہیں کسی لئے فرم والا ترجس سے وہ جاسوس ہی نہیں ہے کسی کے ٹوہ میں رہنا نہ منا ہے نیبل اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ صفیہ کو رات کے لیرے میں آپ چھوڑنے جائے ہیں تو دو صحابہ پاس سے گزرے درہ تیز تاکہ ہم چلے جائیں یعنی بطور خیاء کے تو آپ نے ان کو روک کر گا نہیں یہ میری بیوی صفیہ بنتے ہوئے یہ صحابہ نے کہا سبحان اللہ ہم آپ کے بھر بدگمان ہوں گے آپ نے کہا شیطان تمہارے دل میں کچھ بھی ڈال سکتا ہے تو یہ جاسوس ہی ایسے نہیں ہوتی شیطان آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو گندہ کروانا ہوتا ہے ہوتا کچھ ہوتا ہے تو جاسوس ہی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تو میں لگے رہے ہیں کوش کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی قوم کل قوم آپ کو کنی بات سنانا نہیں چاہتے اور آپ چھپکے سنتے ہیں تو خلق خیامت دن آپ کے کان میں پگلایا ہوا جہانم کا سیلسہ ڈالیا ہے اتنا بڑا جو ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک رہے ہو ملا اجازت اور وہ کوئی چیز اس کو پتا چل گیا اور وہ نشانہ باستہ اس نے ایسا نشانہ بار آپ کے ہاں کھوڑ گئی اس پر کوئی جرمان نہیں دیسنا گلتی آپ کی تھی جاسوس ہی کی ساتھ ادائیں وَلَا تَجَسَّسُ جاسوس ہی نہ کیا تو ہمیں نہ لگا کریں اس لئے آپ دیکھیں کہ بدکالی کی جو صدا ہے چار کے وہاں کے ساتھ شاید اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دلائل ملتے ہیں اگر مثال کتے دیچار بندی آئے میں نے دیکھا ہمیں کیونکہ ایسا possible نہیں ہوتا اسلام دیکھیں تو بھئی بلالد بلانے کی اجازت نہیں ہے پردہ ڈالنے کی اجازت پردہ دارح کرما جائی بھائی کے عبو پردہ ڈالتا ہے ecologyح而且 مردے کو نحلاتے سوارتا ہے tastر طرح کھوڑ کرتے آپ کے ستٹم عبو کو شکاض لوگ انھ ، لوگ خوش ہوتے پردہ فاش کرتے ہیں میرے اتنا چلئے پر دیکھنا کہیں گا چھولوں گا میں تو عیب چھپانا چلتے ہیں عیب بندے کا پردہ ڈامنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالے چاہ سوشی کی جنرد ہرگیس نہیں کبھی آجا جائے دیکھ کیا ہو رہا ہے ہمارے اپنے غلطے کیا آپ جاند رہے ہیں آپ کھان لگا نہیں ہرے ہیں پھر آپ دوسروں کو ملا رہا جواب بیدا کرنے کی تو اتنا کیونکہ جو کچھ جو کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب بھی آپ کو یہ پتشانی ہے کہ وہ پڑے گرمیں گے تو جاسوسی جو ہے یہ ایک دوسرے کی جائے شرمیں گے اور کوئی غیبت نہ کریں تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کریں غیبت کیا کیا تم میں سے ایوہد کو کیا پسند کرتا ہے آدھکن تم میں سے کوئی ایک اینجا اکولا کے مکھائے اللہ ہم آتی ہی اپنے بھائی کا گوست مئی تن اس کے مرنے کیا وہ مر چکا ہے مردہ ہو چکا ہے پت کر رہے تم اس سے قرائیت کرو گے تم اس سے نفت کرو گے بھائی بھی ہو مسلمان بھی ہو اور پھر مردہ بھی ہو غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ مردہ بھائی کا گوست کھانا مگر یہ لام سی بات ہو گئی پھر لوگوں میں غلط فیمی ہے آپ کسی کو روک دیں عمد کر کے وہ کہتا ہے میں موپے کہہ دوں گا ڈڑھتا ہو کرتا نہیں ہوں کسی سے پھر اس کا مطلب یہ کہ غیبت جائے دیں گے آپ بدماش ہے اس لیے غیبت تو پھر میں غیبت ہی رہے گی غیبت ہے کیا نفلے سامنے پوچھا گیا فرمایا کہ اپنے بھائی کے تذکرہ اس طرح کے اس کے سامنے کرو تو وہ ناراض ہو گیا فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہو پھر بھی فرمایا ہاں اگر وہ عیب اس میں ہے تو پھر تم نے پیٹ پیچھے بیان کیا تو غیبت اور اگر وہ عیب اس میں ہے لیے تم نے بیان کر دیا تو تم نے بہتان لگا دیا فقط بہتتا ہو ٹھیک اتنا ایک مسئلہ ہے لیکن اس کو لوگوں نے اتنا ہلکا لیا ہے اتنا ہلکا لیا ہے کہ بس سورے مختل ہیں کتنی مکروب ترین اس کی آپ دیکھیں کہ تشویر دی گئی اس کی مردہ بھائی کی گوشت کھانا تم یقیناً اس سے نفرت کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَ ڈھَرَو اِمَّ اللَّهَ تَوَّا بُرْرَحِيمُ یقیناً اللَّهَ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا سلسلہ صحیحہ مشیخ علوانی نے ربائے سکرتی ہے نبی الاسلام بھی ساتھ میں صحابہ بھی ہے آرام کی اگرس سے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے ایک خادم ساتھ میں تھا شیخین قریبین حبوبکر عمر رسی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ پہلے کھل گئی وہ سو رہا ہے تو شیخین نے دوسرے سے کہا کہ ایسے سو رہا ہے جیسے نبی سو رہا ہے یا بادشاہ رہا ہے انسان ہے اکر بھی پر نسل پھر اس کو اٹھایا کہ جو نبی الاسلام کو ہمارا سلام کہنا کہنا تو سالن ہوتا دے کچھ کھانے کو ہوتا دے وہاں کے مسلطہ وہ اٹھا گیا جا کے سلام کیا کہا کے شیخین قریبین سالن مگا رہے ہیں کائنات کی بہترین مقدس ترین ابو بکر عمر انبیاء کے بعد سب سے افضل بشن لیے آپ نے فرمائے کہ انہوں نے تو سالن کھا لیے انہوں نے تو سالن کھا لیے قاسد نہیں خادم نے آگر واپس یہ دونوں کامتے ہوئے ماں گئے سلام دعا کے کال دن نبی ہم نے سالن کب کھا لیے فرمایا تم نے اپنے سوئے ہوئے بھائی کے بارے میرے کمیٹس دیئے ہیں یہ خیبت ہے تم نے اس کا گوش کھا لیے اور اللہ کے قسم میں اس کا گوش تمہارے دانتوں کے دمیان دیکھ رہا کچھ لیوں پسا ہوتا کامارے پر کیا لیے سوئے ہوئے شخص کے بارے کمیٹس دیئے ہیں یہ بھی خیبت عذاب اقبر کی ایک بڑی بجائی ہے بندہ چکلی کرتا تھا یا عبیت کرتا تھا صحیح بخاری کی مشہورت اگر اس چیز کو سمجھ لیا گیا ہے تو بہت کچھ حر ہو گیا ہے مگر یہ آم ہو گیا ہے میں نے کہا ہے ادھر پڑھایا ادھر گھوم کے ریباتیں شروع ادھر ممبر سکر ادھر ریباتیں شروع چل گئے انا للاہ و انا ارہ راہ شروع کسی کے عید کو تیری پیشے بیان کرنا یہ نہیں باتا ہے پھر آپ چاہے ہزار دہوست کے سامنے بیان کرتے ہیں مگر آپ ریبات کر چکے باقی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے خطاؤں پر اپنے گناہوں پر اس لئے فرمایے اندھر اللہ تبواب الرحیم جو ہو گیا اللہ اس کو بخش لے گا جو ہو جائے گا اللہ اس کو بخش لے گا تو توبہ کرنی چاہیے اللہ سے رحمت محمد شروع تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمیں آداب سکھائے گا بس گمانی اسے بچ رہے ہیں جاسوسی نہیں کرنی تو نہیں لینی کہ کیا ہو رہا ہے کہاں گئے کہاں سے آتا ہے کہاں سے کھاتے بلکہ میمون بن مہران کا حلال بنتا رہیم میں سے ہیں جرمیدی میں یہ خوال ان کا ملتا ہے کہ پڑتال کرتے ہو نا دوسرے کی تو اپنے بھی کیا دوسرے کے کپڑے پڑھ لگا تو کلتے ہیں اور اسے پہنتے ہیں وہ اچھا بڑھتے ہیں ویسے پڑھتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کلتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں اگر میرا بھی گھر ہے میرے پاس بھی گا لی ہے اس کا بھی کا ہے تو جاسوس ہی نہیں ہے کسی گھٹو لینا جائز نہیں ہے آپ سے نمیتا ہے ہاں سامنے ایک چیز آگئی آپ زبان سے کہہ تو ہاتھ سے دھو آپ کو جیسے اتیار ایسے کر دو اور غیبت نہیں کر دی ایک دوسرے اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مہدیسین جو جرہ کرتے ہیں رابیوں پر مہدیسین جو رابیوں پر جرہ کرتے ہیں بعض لوگوں نے حدیث کو کوئی چیز نہیں ملتی وہ اس پر بیتراز کرتے ہیں کہ یہ بھی تو غیبت ہو رہی ہے یہ رابی جھوٹا تھا یہ رابی سچا تھا یہ رابی ایسا تھا یہ بھی اور آج شرک ہے یا اسلام کے لیے جو اشخاص نقصاد ہیں منافقیر ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ غیبت میں شمار ہوتی ہے وہ غیبت میں شمار ہوتی ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چھوٹے کے بعد کسی بڑے کے سامنے رکھتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کیا یہ عبیبت ہے یہ ہوتا ہے بساوقات کوئی آگے ہم سے کہتا ہے کہ یہ در بتا ہے ہم آدھ کو رشی کی بارے بتا ہے کیا رشتے کا مستلہ ہے پڑتھار ہو دیا اب آپ اس کو کیا بتا ہے کیا یہ عبیبت کے ضمن میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح گز بات ہے اس طرح اگر آپ جاند صلح اگر آپ کو کچھ دلائل ملیں گے کچھ شورتیں اس کے جائز ہیں وہ غیبت کو ضمن میں نہیں آتا ہے لوگ ابھی اعتبار سے تو آ رہے ہیں کہ یوگت میں تو ہر چیز ریٹ پیچھے جو بھی بیان کروں غیبت میں دیتا ہے استلاحی اعتبار سے جس پر جرم آئید ہوتا ہے یہ وہ غیبت نہیں ہوگی اور اس کے پر ڈلائی ہے اس کے پر اس سے ایک عورت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کسی نے شادی کی آفر کی عدد گزرنے کے بعد موابیہ نے آفر کی ہے اور فراہ نے آفر کی ہے اب موابیہ کنگلہ آدمی ہے کنگلہ آدمی ہے اور وہ وہ دو عورتوں کو مارتا ہو رہا ہے پہلی بھی روڑی ہے سارے بیٹھ کے لئے مطلب یہ ہے تو کسی بڑے کے سامنے یہ چیز رکھنا تاکہ وہ اسلاح کر سکے یا پھر وہ مشورے کے طور پر اس سے یہ پھر صورتیں جائد ہوتی ہیں کہ جو بات صحیح وہ ہی آپ اس کو بتا رہے ہیں وہ ایسا ہے یہ سارے صورتیں جائد ہیں کیونکہ یہاں آپ قیبت نہیں کر رہے ہیں یہاں آپ جاں تو مشورہ لے رہے ہیں جاں کسی بڑے کے سامنے شکبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کی اسلاح کر سکے پھر کریں پھر اسی کو صورتیں نکل آتی ہیں اس کی نمجائش ہے البتہ جنرل ہی طور پر جو ہمارا چلا ہوا ہے یہ قیبت ہے اور اس کو مردہ بھائی کی گوشت کھانے سے تشریع دی لی ہے اور سوالی اندار میں کہا یحب آہدوکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت فَقَرَهْتُمُوتُمْ یقیناً اس سے حفرت کرو گے فَتَّقُ اللَّا اللَّهَ شَحِرُوْ جِنَّ اللَّهَ قَوَّابُ الرَّحِمْ بے شک اللہ توبہ خبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو توبہ بھی اس میں رحم کی ایک شکل ہے توبہ بھی رحم کی ایک شکل ہے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اندار قلعہ رہنین نے حد بندی کر دی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی امت کے اتنے لوگوں کو انجندر میں ڈال دے کہیں تو رحمت اور توبہ کے دروادہ کھول دیتے ہیں ایسی کچھ روایتیں بھی دیتے ہیں تو اس میں نے پھل اسلام دیتا کہ توبہ اور رحمت کے دروادہ کھلا رہو مقشید کروانے والے بڑے مقشید کروائی لیں یہ دروادہ کھلا ہونا چاہیے یہ بند ہوئی ہے توبہ کے دروادہ کب تک آپ کو بتا ہے جب تک موت کی آخری خرکران شروع نہ ہو جائے شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو مرتے ہو کسی کو دیکھا ہو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے آواز بدلی ہو جاتی انسان کی چند شکل کے لئے یہی موت کا خرکران ہے اس سے پہلے پہلے توبہ یہاں کر یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے پھلو ہونا یہ بھی توبہ کے بند ہونے کی علامت ہے اور اللہ رب العالمین سو وہ بھی آق پھیلاتا ہے تاکہ راہ پر جو گناہ کرنے والا وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ شام کو بھی آق پھیلاتا تاکہ دن بات بھی گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور یہ ہوتا رہے گا قیامت کی جمعاتا کافی بڑا خیال ہے نیسا جوہاں یہ جمعہ کا سیدھا ہے بل اس کے باہر جوہاں انسا اور یہ خلاف قیاس انسا اور سیدھے نیسا اور سیدھے بگر جاتی اسی طرح یہ تو قوائد ہوتے ہیں اب اس سے لبرانہ نہیں چاہیئے ان کی بھی پساوقات ماں باب کوئی نہیں ہوتا جیسے ہمارے فارج مروی ہیں یہ بس سیٹ کر دیں ایک دفعہ سو چلتے ہیں انشن ریلیزی کر گرا